موسیقی بتا دیں کہ ویبھاگی کاروائی کرنے سے کرنے والوں میں ہڑکم مجھ گیا ہے جانکاری کے لیے بتا دیں کہ مقدمے دل جھونے کے بعد سبھی معاملے لمبے سمیں سے لمبت پڑے تھے ایس ایس پی نتنی تیواری کی اور سے ایس ایٹی کا گھٹن کیا گیا اور اس کا نوڑل ادھیکاری ایس پی دیہات کو بنایا گیا جس میں کرائن برانچ کی ویویچ ناخسیل کی مٹنگ سے جڑے تمام اور مقدموں کو ایک جگہ کرنے کے ندیش دیئے بیٹک میں چلا دیکاری کے ساتھ ادھیکاری کرمچاری موجود رہے جنہیں ندیش دیا گیا کہ معاملوں میں چاسر تیار کر کوٹ میں پیس کریں آپ کو بتانے کے مقدموں کی مونٹنگ کا کام ایس ایس پی اور ایس پی دیہات خود کریں گے پہلے جو جہاں چین نمبت ہیں ان کے لیے ایس ایٹی کا گھٹن کیا گیا ایس ایٹی کا گھٹن کیا گیا اب آپ کی طرف سے کیا کاروائیشن لگا ہے آپ سمجھتے ہیں آدھار برگلنگ والے کیس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے اس کے بارے میں میں یہ بتانے چاہوں گا جیسا کہ ابھی آپ نے کہا بھی کہ ایس پی آریس آپ کو نوڈل اس میں بنایا گیا ہے تو اس میں سمبندی سوچنا ہے ہم سے مانگی گئی ہے تو جو بھی جیسے کس کس ڈیلر کیاں پر یہ پرگن ہوا کس کس آدھار سے ہوا ملٹی پولٹر انجیکشن جو ہوا اس کے سمبند میں ڈیٹیل سر مہدہ دوارہ مانگی گئی ہیں راشن ڈیلر کے خلاف جو ایف آئی ایف لکھی گئی ہے ایک آڈیو بھی جگتا ہے دیکھیں تھوڑے دنوں پہلے اتبتے شاشن نے اسٹی ایف کی کاروائی کے آدھار پر راشن کے کئی مقدمیں کئی جلو میں پجید کرائے تھے تو اس میں یہاں کرائن برانچ میں نبی مقدمیں میرہ جنپد میں بھی چل رہے ہیں تو اسی کرم میں کل ایس ایس پی سر نے مجھے نوڈا لدکاری اس کا نیوک کیا ہے اسی کرم میں ڈی ایس او ڈیٹیل سپلائی آفیسر اور کلائن برانچ کے جو بھی بیویچک ہیں ان کو بلا کر آگے کی رنہ نہیں تھی کی کیا ڈیٹا چاہیے اور کونسی دھارائیں لگنی چاہیے کس پرکار سے کاروائی آگے بڑے اور چارشیٹ کیا جائے ان مقدموں کو اس پر چلچہ کی گئی ہے اگر اگر سپلائی انسپیکٹر کی سنلپتہ نظر آتی ہے جیسے کی جو آدھار کارٹ کی سیڈنگ ہوئی ہے وہ ایسا ڈی ایس او نے بھی بتایا ہے کہ سپلائی انسپیکٹر کی یوزر آئیڈیا اور پاسورٹ سے ہوا ہے تو اگر کسی بھی سپلائی انسپیکٹر کی اس میں سنلپتہ آئی ہے تو مہشک رو سے اس میں کاروائی کی جائے گی تو مہشک رو سے کاروائی کی جائے گی